موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اسلام علیکم میرا نام ہے فیصل مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پائک میٹ پی کے سو جنرل من جتنی ویڈیوز آتی ہیں نیو پارک ٹیڈنگ کمپنی راول پنڈی کی ہمارے چینل پر چینل کا نام چینل کرنا پڑے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوی سبسکرائب صرف ہسے آگے سے چینل کو سبسکرائب کرنا نیو پارک ٹیڈنگ کی چینل کو بھی سبسکرائب کریں لنکس رسکرپشن میں موجود ہوں گے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب یہ ویڈیو بہت امپورنٹ ہے بے شمار بے شمار ہمیں آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں اور سوالات آتے ہیں ٹائرز کے بارے میں کہ کون سے ٹائرز ہم لگائیں کس بائک کے ساتھ کون سا ٹائر بیسٹ رہے گا تو ہم نے سوچا why not make a comprehensive ویڈیو ایک دفعہ پھر کیونکہ ایسی چار پانچ ویڈیوز ہم پہلے بنا چکے ہیں لیکن چونکہ rates اور time کا difference ہے تین چار سال پہلی کی ویڈیو راج کی prices میں بہت فرق ہے تو ایک update بھی ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سے motorcycle کے ساتھ کون سا ٹائر آپ last تک لگا سکتے ہیں مطلب highest range کون سی one to five میں لگ سکتی ہے front اور back پہ یا cg gs 150 پہ یا cb 150f پہ تو بڑھتے ہیں ویڈیو بھی جانے ہیں تو فرنڈ جیسا کہ عمر بھائی نے آپ کو پتایا اس میں ہمارے پاس تمام الحمدللہ ورائیٹی موجود ہے اس میں ریگولر جتنے بھی بائکس ہیں جیسا کہ ہونڈا ہے ہونڈا one to five ہے ہونڈا میں سی بی سیریز ہے سی بی one to five ایف سی بی one fifty سوزوکی جی ایس جی ایس one fifty ایس سی موڈل ہے اس کے لاوہ جتنے بھی یاما میں موڈل ہے یاما ریگولر جو چل رہا ہے یاما وائی بی آر وائی بی آر زی اور وائی بی آر جی جتنے بھی یاما کی سیریز میں جتنے بھی موڈل آ چکے ہیں اور نورمالی جتنے بھی کمپنی پاکستانی کمپنی ہم مجھے پتہ نہیں ہے کیوں پرائیس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے حالانکہ جتنے بھی الائر ایمز میں موڈلز آتے ہیں اس کے اندر ایزی ٹیوپلیس ٹائر لگ سکتا ہے بڑ یہ ہے کہ کانسٹنگ پرائیس آپ دیکھ رہوں گے ڈے بڑ دے ہر کمپنی کی بائیس پرائیس بڑھ رہی ہے that's why they are not using ٹیوپلیس ٹائر تو ہمارے پاس جتنے بھی ورائیٹی موجود ہے سب ٹیوپلیس ٹائر تو جن کے بھی بائیس لائر ایمز میں موجود ہیں سی بی یاما سزوکی تو وہ ایزیلی اپنے ٹیوپلیس ٹائر ٹیوب ٹیوپلیس میں کر سکتے ہیں ٹیوپلیس ٹائر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ٹیوپلیس ٹائر لگاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کے خدا نہ خیصہ آپ کا پینچر ہو جاتا تو آپ ایک اپنی دیسٹینیشن یا پینچر شاپ تک ایزیلی جا سکتے ہیں ٹائر ٹیوب میں یہ بیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پینچر ہو گئے تو اندھا سپورٹ ہی آپ کو بائیک ریڈ کے لے کے جانا پڑتا ہے تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہونڈا لورز کے لیے جو ہمارے پاس ٹائر کی سیریز مجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کے اوپر جو آپ کا ہائی پروفائل میں سو نوے ستنا کا ہمارے پاس ٹیمسنٹ ٹائر مجود ہے پیٹرن یہ ٹی ایس آٹھ سو بائیس ہے اگر آپ کوئی آف روڈنگ یا ٹریولنگ کرنی تو یہ اسٹم بہت زبردست یہ پیٹرن ہے سوٹے بل ہے پیٹرن کا پچر بھی اوپر مینشن ہے باقی آپ کو ویڈیو میں بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈیول سپورٹس کا یہ پیٹرن ہوتا ہے اس کی روڈ کے گریپ کافی اچھی ہوتی ہے تو آپ جو بھی دیکھیں آرڈو پلیس کرنا چاہیں تو اس کا جو ہمیں پچر شیئر کیجئے گا اور ساتھ اس کا پیٹرن بھی بتائیں گا پرائیسیز اس کے اوپر مینشن ہے باقی آپ کو سکرین پر بھی نمبر دیے جائیں گے پر بھی آپ کونٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس مارڈل ہے سو نوے سترہ اس کی پرائیس سیون تھاؤزن روپیس ہے اور اسی میں اگر میکسیمم اگر آپ سائز لگانا چاہتے ہیں اپنے ہونڈا میں تو ایک سو دس ستر سترہ کا آپ کا میکسیمم جو سائز ہے اس کے اندر سپورٹ کرتا ہے اس سے بڑا سائز اگر لگائیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کافی میجر چینجنگ کرنی پڑتی ہے فرنٹ کے اندر اگر آپ سٹاک لگانا چاہ رہے ہیں ٹائر تو یہ دو پوچھتر اٹھانا کا ٹائر ہے یہ آپ کے سامنے شوہر اٹی ایس سکس ٹونٹی ہے جو کہ یہ آپ کو سٹاک ون ٹو فائف سی جی کے اندر فرنٹ پر اٹھائر لگتا ہے پرائیس کی بات کریں تو اس کی پرائیس ساڑھے چار ہزار روپے ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں جو یاما لورس ہیں اس کے علاوہ سی بی سیریز ہے ہونڈا کی جس کے اندر اٹھارا سائز ہے اٹھارا کا آپ کو پاس اور بھی کوئی مورسیکل ہے تو اس کے اندر اپنا سائز بتا کہ آپ ٹائر آرڈر پلیس کر سکتے ہیں یہ سو نوے اٹھارا میں ہمارے پاس سپورٹس پیٹرن میں ٹائر مجود ہے اس کی روڈ گریپ کافی اچھی ہے پیٹرن ہے ٹی ایس چھ سو اٹھائس پرائیس کی بات کریں تو اس پیٹرن کی پرائیس ہے سا ہزار دو سو روپے اس کے بعد ہمارے پاس تین سو اٹھارا میں بھی ٹائر مجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرن یہ بھی ڈیول سپورٹس ہے ٹی ایس آرڈ سو اٹھائس ہے تو جو ٹریبلنگ کرتے ہیں آف روڈنگ ان کے لیے بیسٹ ہے اس کے بعد یہ چار دس اٹھارا کا ٹائر ہے یہ بھی ڈیول سپورٹس ٹائر ہے ٹی ایس سکس ٹو نائن یہ بھی سزوکی کے اندر ہونڈا سی بی ون ٹو فائف ایف سی بی ون فیفٹی کے اندر ایزی لگ جاتا ہے پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس سا ہزار دو سو روپے ہے اس کے بعد کیفی ریسر کے لیے کیفی ریسر لور کے لیے ہمارے پاس کافی وائیڈ ہیوز ٹائر چار سو اٹھارا میں اور چار سو سترہ میں ٹائر ہے جو کہ سی جی ون ٹو فائف میں لوگ اس میں لگاتے ہیں ہیوی پروفائل میں ٹائر تو یہ موصلی ٹائر ہیوز ہوتا ہے ہونڈا سی جی میں اور سیزوکی میں کیفی ریسر بنانے کے لیے تو اس کے بعد بڑھتے ہیں جو نیکسٹ ہمارے پاس جیسا کہ ہونڈا میں سیزوکی میں اور یاما میں میکسیمم سائز لگتا ہے وہ ایک سو دس اسی اٹھارا یہ ایک سو دس سو نافی اٹھارا کے بعد جو پروفائل آتی ایک سو دس میکسیمم سائز ہے جو لگتا ہے اس ٹائم میں ہمارے پاس ایک سو دس اسی اٹھارا میں ٹی ایس آٹھ سو بائی سے یہ نیا جو ہمارے پاس سٹاک ہے اس کے اندر یہ مجود ہے تو آپ آرڈر پلیس کرنا چاہیں تو ایزیلی کونٹیک کر کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس منشن بھی ہے ساڑھے آٹھ زار آپ کو بتا بھی سکتے ہیں تو آپ اپنا پیٹرن اور بائیک کا موڈل بتا کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اس کے بات اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس جتنے بھی علمدللہ ورائٹی آتی ہے چاہے وہ سکوٹیز میں ہیں ہیوی بائیک میں ہیں یا برینڈڈ بائیک میں ہیں اس کے علمدللہ ہمارے پاس تمام ایسیسریز اور جو کومن چیز ہوتی ہیں جساں ٹائر ہیں ڈسک پیرڈ چیزیں ہمارے پاس نیو پارک ریڈنگ کا اوٹلٹ پر آپ کو مل جاتی ہیں تو یہ اس ٹائم جو ہمارے پاس ٹائر مجود ہیں تین سو دس میں ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موجود ہے یہ موصلی یہ ٹائر یوز ہوتا ہے سکوٹیز کے اندر اس کے بعد دو پجتر دس کا ٹائر بھی موجود ہے یہ سکوٹیز کے اندر یوز ہوتا ہے یہ ٹائر ہمارے پاس موجود ہیں یہ ٹیوپلیس ٹائر ہیں جو کہ جو برینڈڈ جتنی بھی سکوٹیز ہیں فورٹی نائن سی سی ہونڈا کی سزوکی کی یاما کی ان کے ایزی لگ جاتے ہیں باقی چینیز ٹاک بھی جتنا بھی سکوٹیز کا ہے ان کے ادر بھی یہ ایزی لی جو ٹائر ٹیوب میں اگر آیا تو اس میں ٹیوپلیس آپ ٹائر لگا سکتے ہیں پرائسنگ ان کی تقریباً سٹارٹنگ ہوتی ہے تین ہزار ساڑھے تین ہزار پرائسنگ ہے ڈیفرنٹ پیٹرن اور سائزز کے سافت سے پرائسنگ ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد کوارڈ بائی کی جیسے کہ ہمارے پاس کافی ورائیٹی ہوتی تو کوارڈ بائی کی بھی ہمارے پاس کافی جو اس کی ٹائر کی رینج موجود ہے یہ اس ٹائم جو سب سے سمال سائز ہے اس کو چھے نمبر ٹائر بولتے ہیں اس کے بعد سیون نمبر میں بھی ہے اور آٹھ نمبر میں بھی ہے جو یہ سب سے سمال میں جو چھے نمبر میں ٹائر ہمارے پاس موجود ہے اس کی پرائس دسکرز کرتے جائیں تو اس کی پرائس ہے پانچ ہزار روپے اور اس کے بعد جو ابوب کیٹیگری میں ہمارے پاس سیون نمبر سائز میں ساڑھے پانچ ہزار روپے ہے اور جو سب سے بڑا جو آٹھ نمبر سائز میں ٹائر ہے اس کی پرائیس ہمارے پاس ہے سیون تھاؤزنڈ ویڈاوڈ ریم کے تو یہ ٹیوپلس ٹیر ہے یہ بھی کارڈ بائک میں اگر آپ کو کوئی بھی ٹیر چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آرڈر پریس کر سکتے ہیں برینڈڈ بائک کے لیے ہمارے پاس میچلن میں اور ٹیمسن میں کافی ورائیٹی موجود ہے میچلن کا ہمارے پاس آپ ٹیر دیکھ سکتے ہیں ایک سو اسی پچپنچ سترہ پائلٹ روڈ ٹو کا ٹیر موجود ہے پرائیس کے بات کریں اس کی پرائیس ٹیٹی ٹو تھاؤزنڈ ہے اس کے بعد ایک سو نوے پچاس سترہ پروفائل میں ہمارے پاس یہ ٹیر موجود ہے جو کہ یہاں پہ بھی اس کے اوپر بھی میچلن کا اوپر سائز مینشن ہے ایک سو نوے پچاس زیڈ آر سیونٹین اور پرائیس اس کی ہے ٹھرٹی سکس تھاؤزنڈ اسی کا جو فرنٹ ہے آپ کو پورا پیر بھی مل جاتا ہے اسی میں فرنٹ جو ایک سو بیس ستر سترہ جتے ہی برینڈیڈ ہے ہونڈا سزوکی یاما اس کے اندر یہ فرنٹ پہ ایک سو بیس ستر سترہ کا ہی ٹائر میکسیمم لگتا ہے ٹیمسن میں بھی اگر کوئی کم پرائس رینج میں ٹائر چاہتا ہے لیکن کوالٹی اچھی چاہتا ہے تو ٹیمسن میں بھی ٹائر مجود ہے جیسا کہ ٹیمسن کمپنی دور سرٹیفائیڈ اور آئی ایسر سرٹیفائیڈ ہے تو اس کی کوالٹی کافی اچھی ہے تو آپ یہ اپنے بائک برینڈڈ بائک میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ جتنی بھی الحمدللہ آپ کو ورائیٹی دکھائی اس کے اندر میکسیمم ہم نے کوری کرنے کوشش کی ہے ریگولر ہونڈا 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 کی جتنی بھی سیریز سوزوکی یامہ اس کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی اور بائک ہے چینیز بائک ہے اور اس کی آپ ٹیوپلی سٹائل لگانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دیئے کے نمبر پر کنٹیکٹ چل سکتے ہیں اور اپنا آڈر پلیس کر سکتے ہیں سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا کون کون سے بائک میں کون کون سا میکسیمم ٹائر سائز ہم یوز کر سکتے ہیں ایون پھر بھی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ ایسا سین ہے کہ آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو افکورس کمنٹ باکس اوپن ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں سکرین پہ نمبر موجود ہوگا فیصل بھائی میں اکثر آپ سے ہی بات کرتا ہوں اور آپ ایک دفعہ پھر کلیر کر دیں بہت زیادہ لوگوں کی شکایت ہے کہ آپ لوگ ریسپونس نہیں کرتے اس کے لئے آپ کو سکرین پہ نمبر خالی ایک نہیں دیا تھا تین نمبر دیا جاتے ہیں ان کیس اگر ایک نمبر پہ لیٹس پوز ابھی جس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے نمبر آپ کو نہیں مل پائے گا تو یہی وجہ ہوتی بہت زفاں نماز کا ٹائم ہے یا کہیں باہر کہیں نکلا ہوئے تو یہ ایک نمبر پہ آپ کو کونٹیکٹ نہیں ہوتا آپ دوسرے پہ کر دیں دوسرے پہ نہیں تو آپ تیسرے کسی بھی ایک نمبر پہ انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ویڈن ڈے جتنے بھی میسیجز آئیں ان کو ریپلائے کریں ایک چیز جو میں نے نہیں دیکھی لیکن کسٹمر بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ روڈ ہیں یہ کیسے ہی نیجی اور میں آپ کو سچی بات اتاروں ابھی بھی کسٹمر بیٹھے رہے ہیں تو سب میں دیکھنوں بری لگتی ہے ان کے سامنے بات کرنا وہ دور بیٹھے رہے ہیں ان کو جوس پانی سب کچھ پلا کے یہاں سے بھیجا جا رہا ہے یہ میرے آنکھوں دیکھا اگر آپ کہتے ہیں وہاں کے دیکھا رہے ہیں لیکن پرائیویسی ہوتی ہے ایسے ہی ہے تو ویل ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور جتنے بھی آپ ہیں میں اگر بیٹھا ہوتا ہوں آپ لوگوں میں سے بھی اکثر آئے ہوں گے میری ملاقات ہوئی ہوگی آپ سے میری اپنی بھی یہی کوشش ہوتی ہے اور ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر مارکیٹنگ کے اوپر کافی زیادہ ایکسپینس کرتے ہیں اس کی پبلی سیٹی کرتے ہیں فیس بوک یوٹیوب تمام جتنے سوشل میڈیا تو ہماری کافی زیادہ ایکسپینس آتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو میسیج دینا اور آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا اور آپ لوگوں سرویس دینا باقی یہ ہے کہ کچھ وجہ ہو سکتی ہے کسی ہم یہ نہیں کہ نمبر نہیں اٹھائیں گے کہ ہم نمبر دیئے اس لیے جاتے ہیں لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ روڈلی بھی ایف کرتے ہو یا کچھ اس طرح وہ چیز میں بتا رہا ہے کہ وہ میں نے تو پرسنلی نہیں دیکھی کیونکہ میں آتے ہی رہتا ہوں میں بلکل آئیسی بہنے میں دو تین چکر میرے لازمی لگتے ہیں یہاں پہ اور جتنے کسٹمار آتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے یہ صرف میں نے ان سے اس لیے پوچھا کہ سکرین پہ نمبر دیا جاتے ہیں جیسا کہ میں شوروم کا عونر ہوں میرے بڑے بھائی بھی ہیں بلال مغل صاحب تو ان کے بھی نیچے ڈسکرپشن میں بھی آن سکرین پہ نمبر چار رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی ان کیس اگر کوئی مسئلہ آپ کی جو پروپلم سولوڈ نہیں کی جاری ہے آپ کو رسپونس نہیں مل رہا تو آپ ضرور فیڈ بیک یا کمپلین آپ ہمیں ضرور کر سکتے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کا سوچنہ تھا میں نے پورپورٹ کر دیا اور میں نے بلکل نہیں بتایا کہ میں یہ چیز پوچھنے والا ہوں تو یہ آپ لوگوں کا حد تھا میں نے پہنچا دیا اور ان کا بھی جواب آپ لوگوں نے سن لیا انشاءاللہ ہمارے بیسٹ تو کومیر اینشاءاللہ اور یہ ہے شکریہ بہترین ہے اگر کوئی بیسے بات بری لگتی ہے تو آپ بھی معاف کیجے گا آپ بھی معاف کیجے گا ٹھیک ہے تو ہماری گھر سے مذرت ہے تو کبول کیجے گا مالک next time انشاءاللہ they will do their best to accommodate you guys and treat you well the way you want to تو بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیک اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی